اسلام علیکم مذہر جمیل ہس کا فاؤنڈر آپ سے مخاطب ہے آج گیارہ نومبر دو ہزار تیس ہفتے کے دن صبح کے بجرے ساڑھے دس اور ہیس نے جو جنون گارڈن کی بنیاد رکھی تھی وہ ایک بلکل ٹروپیکل جنگل کی شکل افتیار کر گیا ہے اور تیس تیس فٹ کے درفت ہے اس کے اندر لیکن تھوڑے سے بے ہنگم ہو رہے ہیں تو اس کو اس کی تراش خراش کا کام آج کریں گے اور اس میں ٹی ایم سی کی ٹیم جو ہے اس کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیے کہ وہ آئیں اور ہماری تھوڑا سویپنگ کے اندر ہیلپ کریں اس کے بعد سوامبی جس کو میں نے نام دیا تھا سوامبی کا سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ گینسو کے غوث بھائی سے بھی کہا ہے نصیر صاحب سے بھی کہا ہے کہ ایک کاری بھیجیں تاکہ یہ جو ٹرمنگ کے بعد جو درخت ہوگا اس سے اٹھا کے لے جائیں تو یہ تھوڑی تراش خراش کا کام ہو رہا ہے ہم ٹرمنگ کروا رہے ہیں درختوں کی تو انساءاللہ شام کو آپ کو دکھائیں گے اس وقت تخیر بہت ہی عجیب سی حالت ہے اگر آپ دیکھیں تو درخت جو ہیں وہ بڑے بے ہنگم ہو رہے ہیں ان کو ہم سڑکا شکل دینے کی کچھ کوشش کریں گے یہ ہے جنون گارڈن جو کہ تقریباً ساٹھ سے ستر فٹ کچھرے کا دھیر ہوا کرتا تھا یہاں تک اور سڑک پہ گزرنے کی جنگہ نہیں ہوتی تھی تو ہیس نے یہ ایک انیشیٹیو لیا تھا اور اس کو خوبصورت بنایا ہے اور آٹھ سو فٹ تک وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ چھنڈے لگے ہوئے ہیں اور یہ پھلکل ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے اس کو اور یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جنون گارڈن یہ ہیس کا پروجیکٹ ہے جو تاہا سلیم صاحب نے اس کو اناؤگریٹ کیا تھا چودہ آگست دو ہزار بائنس کو تو یہ جنون گارڈن ساہا سلیم صاحب ڈی سی سینٹرل انہوں نے اس کو اناؤگریٹ کیا تھا یہ ہے اپ ڈیٹ اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمال ہیں اور کسی تعریف کے مودال نہیں ہیں سوشل ورک میں بہت آگے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈے کے بر امان خان کاکہ خیل صاحب موجود ہیں امان صاحب آپ جب بھی گزرتے ہیں مجھے پکڑ لیتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کے اندر رب اللہ جت کی ذات میں اتنی پوزیوڈیو انڈرڈی دیئی ہے نا آج کل کے ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے آپ نہ صرف ٹائم نکالتے ہیں بلکہ اپنی پورے انڈرڈی پورے کانٹیکس تعلقات سلا کر جائیں کچھرا کنڈیوں کو گلے گلدار بنا دیتے ہیں ایچ وائی ایس ماشاءاللہ جس لیبل پر کام کر رہی ہے میں تو بھائی اس کام کو سراتا ہوں کنڈر کٹس ہو گیا اور آپ کے عثمانیہ پارک ہو گیا اور ماشاءاللہ اس ایریے میں جو زبردست کام کر رہے ہیں قابل تعریف کام ہے اور ہم سکون نکی بیل فر اور نظرزن کی جانب سے آپ کے لیے جو ہمارا پروجیکٹ کلائمنٹ چین نیچرل ویلی پر ہے ایک زیلی ہمارا کام ہے پھلدار پاکستان پھلدار پاکستان کے جائد الحمدللہ ہم آپ کو کلمی عام چار پانچ سے چھ پٹ تک کے ہائٹ کے کلمی عام جو الحمدللہ دو سال کے اندر پھل دے دیں گے آپ کھٹے کروائیں عام چھکو فالسہ لیمن اور آپ کو امرود الحمدللہ جتنی کہیں گے آپ آپ چیزوں کو سمالنے والے آدمی ہیار ٹھیک ہے آپ چیزوں کو سمالتے ہیں اور پرسل انٹرس پہ کام کرتے ہیں کام پرسل انٹرس پہ ہوتا ہے توجہ پہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ دن دگنی جنات چوگنی ترقیہ کروارے ہوتے ہیں کشرا گنڈیزہ پورا ٹوٹلی علاقہ جی دی میں دکھا دوں گا یہ آپ دیکھیں بلکل ایک جنگل بنیا ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے شہر کرانچی کے لیے شہر کرانچی کیا پوری دنیا کے لیے کلائمنٹ چینج ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں کی کاربن آکسائیڈ کو جنس کرنے کی فیکٹری ہیں اور آکسین پروائیڈ کرنے کی فیکٹری ہیں بلکل اس کے ساتھ پورا جو آپ کا ایکو سسٹم ہے چرن پرن حشرات وغیرہ جو بھی ہیں جس ایکو سسٹم کے تحت ڈالپ ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں جس سیبل پر آپ کام کر رہے ہیں آپ نے بھی سپورٹ کیا ہمیں بہت سپورٹ کیا دیکھیں آپ کے اندر جو اللہمینہ صلاحیتیں دیوئی ہیں جو لگن دیوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں دندوکنی راجترکنی ترقی پر عطا فرمائے ٹھیک ہے اور لوگ اس ترقیوں کی اہمیت کو سمجھیں بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سوامبی کے مسود مسود بھی موجود ہیں مولز بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نسیر بھائی بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پوری سوامبی ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ سوامبی کا نام بھی میں نے دیا تھا ان کو سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کہنا اتنا مشکل ہے کہ سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تو سوامبی جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہنا لیکن نام بھی جو ہے ایسے ہی دیا تھا پودوں کی ٹرمنگ کی ہے اختر یہ گاڑی میں لوڈ کرو تو یہ غوظ بھائی کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ نصیر بھائی کی بڑی مہربانی کے ہمارے کہنے پہ انہوں نے یہ گاڑی بھیجی ہے تاکہ ٹرمنگ ہو تو سالیڈ ویسے اسی کے اسی وقت جانا وہ ریال ٹائم میں مینیج ہو جائے اور ٹی ایم سی کے نوید علم بھائی بھی کھڑے میں ہنیف کو تو اب سبھی جانتے ہیں کہ ہنیف کون ہے یہ پوری ٹیم ہے ایک ٹیم ورک ہے اور یہ سب لگے میں البرٹ آپ بھی آ کے ہاتھ لگا دیں تو یہ سارا جو ہم نے ٹرمنگ کی ہے تاکہ ویو جو ہے وہ ہو سکے جو ہم نے برینڈنگ کی تھی دیواروں پہ وہ ویو بھی چھپ گیا تھا درست بہت بڑے ہو گئے ہیں دیکھیں ایک ایک فٹ کے درست جو ہے وہ اب تیس تیس فٹ کے ہو گئے ہیں نوید بھائی یہ ایک ایک بالیس کے طرح سے لگائے تھے اور یہاں پہ صفائی کرتے کرتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن اب یہاں کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہے پانچ چھ مہینے میں ایک دفعہ اس طرح کی صفائی جائے وہ وہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جائے وہ ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں غوز بھائی کا شکریہ اور نصیر بھائی کا شکریہ آپ کو بھی بہت شکریہ عویس اور شبیر بھائی کا شکریہ نوید عالم کا شکریہ سب کا شکریہ اور ٹاؤن چیرمن آتیف صاحب کا بہت شکریہ وائی سیرمن زیاد صاحب کو بہت شکریہ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ایچ بھائی اس کے ساتھ سیکٹر فیفٹین اے ون اور فائیف کے سنگم پہ جو آج جنون گارڈن کی ٹرمنگ کی گئی ہے اس کی جو سینٹیشن کا کام ہو رہا ہے اس میں ٹی ایم سی کا سوامی کا گینسو کا بہت بہت شکریہ تھانکیو بری مچ یہ ہے نظارہ